کہ یہ میں نے ارگنائز کرا؟ اے جی اس حوالے سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ ہم نے کوئی ارگنائز نہیں کرا دو ہفتے پہلے ہم نے ویزوں کے لیے اپلائی کیا تھا ہمارے ویزے آئے اس وقت ہمیں کوئی پلان نہیں تھی کہ وہاں پہ شابہ شریف بھی آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ڈیلگیشن بھی آ رہا ہے اور میرے خواہد تھے ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں دو ہفتے پہلے ایک دن ہم نے میکہ میں رہنا تھا ایک دن ہم نے مدینہ شریف میں رہنا تھا وہ ہم اپنا کر کے آئے نہ ہم نے کوئی اس میں ارگنائزنگ کری ہے نہ ہم نے کسی سے ملنا کیا ہے مگر ایک چیز ضرور ہوتی تھی اور وہ یہ ہوتی تھی جب لوگوں کو پتا لگتا تھا کہ یہ وہی چکو بھائی جن کو ہم جانتے ہیں ایس چکو بھائی وہ سب آپس میں ہمارے اردگید آئیاتے تھے ساتھ ہم لوگ کھاتے بھی تھے ساتھ اٹھتے بھی تھے ساتھ عبادت بھی کرتے تھے اور یہ ایک ایٹموفیر ہوتا ہے جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ کہ آپ کے ساتھ ایک پورا کراؤڈ جمع ہو جاتا ہے اور وہ کرتا ہے یہ ہمارا صرف حساب تھا نہ ہم نے اس کی کوئی آرگنائزنگ کری ہے وہاں پہ جلس یہی جو سلوگن وغیرہ ہوئے نہ ہم نے کوئی اس کی فنڈنگ کری ہے نہ ہمارے سے کوئی کنیکشن ہے کوئی پولیس نے پوچھا نہ ہمارے پر کوئی چارج ہوا دیکھیں جی میں یہ کہوں گا کہ اگر مدینہ شریف کے اندر ہوتا ہے روزہ رسول کے اندر ہوتا ہے جہاں عبادت ہو رہی ہے جہاں ہم ایموشنلی سب لوگ انوالڈ ہوئے وہاں کسی قسم کی ڈسٹیبلز نہیں ہونی چاہیے کوئی آواز نہیں لینی چاہیے کسی سے آپ کوئی غصر سے بھی بات نہ کریں وہاں پر وہاں تو یہ سین باہر اگر کچھ ہو رہا ہے جہاں سارے آپ کے ہوتلز ہیں بلکل سامنے ہوتلز ہیں اور وہاں سے کوئی چیلے ہو رہی ہیں ہمارا کیسی پر کنٹرول نہیں ہے سعودی گورنمنٹ ہے سعودی گورنمنٹ کنٹرول کرے کہ کون کیا کر رہا ہے دیکھیں جی میں کہہ رہا ہوں یہ تو مدینہ شریف میں ہوا اگر یہ کہیں مسجد میں بھی ہوتا کہ کسی ٹیمپل میں بھی ہوتا کہ کسی جویش کی موسک میں بھی ہوتا چرچ میں بھی ہوتا وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ بھی میں کنڈیم کروں گا بڑا اگر بہار ہوتا ہے بہار ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں بہار نہیں ہوتے ہیں ہر قسم کے ہوتے ہیں انڈیا میں نہیں ہوتے ہیں ہر قسم کے ہوتے ہیں میں فولی کنڈیم کروں گا اگر جہاں ورشپ کا ایریا ہے وہاں پہ کوئی ایسے سلوگنز ہو تو بہت غلط بات ہے وہ نہیں ہونی چاہیے